نمسکر اس پین نائن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں وقت شگرفان ڈلی کا راستہ لکھنا اسے ہو کر گزرتا ہے اس کہاوت کو یہاں بار بار دہر آیا گیا کیونکہ ڈلی کی ایک کرسی تھی جس کے لیے دیش بھر کی پانچ سو تیرالیس لوگ سوہ سیٹوں پر سات چرنوں میں مددان ہوا جو ایک جون کو تھم گیا اور اس کے بعد اب چار جون لگ بھگ آ چکی ہے چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت باقی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جگ جاہیر ہو ہی جائے گا کی کون سا گھٹ بندن یہاں پر کتنی سیٹے لارہا ہے اس گھٹ بندن میں شمار کون سا راجلی تک گل کتنے یہاں سانسد بنا کر کے دلی تک پہنچ رہا ہے ایسے میں جب لکھناو سے راستہ گزرنے کی بات آتی ہے تو لکھناو والے اس اتر پردیش پر بھی بات کرتے چلتے ہیں یہاں پر اسی سیٹے صوبے میں ہیں نریندر موڈی کے نام کی وہ لہر جو دوہزار چودے میں آئی اس میں بھاجپا نے پردیش میں لگ بھگ بیالیس پرتیشت مت حاصل کر کے ایک ہتر سیٹے جیتی تھی لیکن دوہزار انیس میں اتنا ہی پرتیشت مت ملا لیکن سیٹے گھٹ گئی لگ بھگ نو سیٹوں کا بھاجپا کو دوہزار انیس میں چودے کی تلنا میں نقصان ہوا تھا اور اب جگزٹ پول یہاں ساتھوے چرن کے مدان کے بات سامنے آئے اس میں بھی بی جی پی کو بڑا نقصان اتر پردیش میں ہوتا نظر آ رہا ہے اس پین نائی نیوز کو جگزٹ پول نکلا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نیتر تو والا انڈیا گھٹ بندھن پردیش کی چالیس سیٹوں پر ہی سمٹتا دکھ رہا ہے جبکہ سماج بادی پارٹی اور کانگرس کا انڈیا گھٹ بندھن یہاں اونچی چھلانگ لگاتے ہوئے 35 پلس سیٹے لاتا نظر آ رہا ہے ایسے میں کئی سوال ہے اتر پردیش کے سیاسی سنگرام پر اور ان تمام سوالوں پر چرچہ کریں گے نیوزوم میں موجود اپنے تمام سہیوگیوں سے ناظمین ہمارے ساتھ ہیں ناظمین آخر کار اب مت گھڑنا آ چکی ہے چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچا ہے اتر پردیش کی اگر ہم یہاں پر بات کرتے چلے تو میں مین پوری سیٹ کا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا مین پوری اگر دیکھا جائے بھی نے تین دشک سے سپا کا گھڑ رہی ہے ملائم سنگھ یادب یہاں پانچ بار سانسد رہے ہیں بیچ میں تیج پرطاب یادب رہے ہیں 2019 میں ڈیمپل یادب یہاں پر 22 میں یہاں پر اپچنام میں جیتی تھی 19 میں یہاں ملائم سنگھ یادب پھر چونے گئے اب جس پرکار سے ڈیمپل یادب چنامی میدان میں اتری ہے جیت کے سمبھاؤنے پھر سے مانے جا رہی ہیں اور کہیں کہ اسپین نائم ہم نے اپنے ملکے یہاں دیکھا لوگوں سے بات کرنے کے بعد جانا وہاں بھی ڈیمپل آگے تھی کیا یہاں پر ڈیمپل اگر واقعی میں جیت جاتی ہے مدگڑنا کہ دن 24 گھنٹے کے اندر یہاں پر ان کی جیت نظر آتی ہے تو کیا اپرنا یادب اب یہاں سپا کا واپسی سے رکھ کر سکتی ہے دیکھئے یہاں پر اگر ہم ڈیمپل یادب کی بات کریں جو مین پوری میں لوگ سبح کا چناؤ لڑتی ہوئی نظر آنی 2022 میں ہوئے اپ چناؤ میں ڈیمپل یادب نے کنوز سیٹ کو چھوڑ کر مین پوری سیٹ کو پکڑا اور دیکھا جائے تو یہاں پر جیت حاصل کرتی ہوئی نظر آئی جیوین سنگھ شاکیا سے یہاں پر ان کا مقابلہ اس بار کے چناؤ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو سماج وادی پارٹی کا گھر نہ صرف مین پوری ہے بلکہ کنوز بھی ہے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سیٹیں سماج وادی پارٹی کے ہی کھاتے میں آئیں گی سماج وادی پارٹی سیٹ پر بڑک بناتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یادب سمودائی کی بات کریں تو یہاں پر سنکھیا زیادہ نظر آتی ہے اور یہی سنکھیا ڈیمپل یادب کو بہومت تک پہنچاتی بھی نظر آئے گی شپال یادب وہ جو ان کی بیٹی ہیں وہ خود یہاں پر چنان پرچار پرسار کرنے آئی یعنی کہ پورا پریوار اگر چنان پرچار پرسار میں تو آپ یقین مانئے کہ انہیں امید ہے کہ سیٹ پر جیت حاصل یہاں پر ان کی بہو کر سکتی ہے تو اب ایسے میں جہاں ڈیمپل یادب کی جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہیں آپڑنا یادب کی بات کریں جو بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ منتری ہیں نہ نیتہ ہیں نہ سانسد نہ ویدھایک ہیں جو ماتر صرف ایک کاریکرتہ کے روپ میں دیکھی جاتی ہیں تو یہی کاریکرتہ کے روپ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپڑنا یادب ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے ویدھان سبح چنانف سے پہلے سماج وادی پارٹی کی طرف اپنا روپ کرتی میں نظر آئے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ماتر بھر اپمان ان کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر اپڑنا یادب بھی ملا ایسے متوپردیش کا رن ہے اسی سیٹے ہیں اور مینپوری سے اتر بھی کئی یہاں پر سنسدیشیت رہے سوال شالنی سے رہے گا شالنی مینپوری پر بات ہو چکی ہے ایسے میں اگر یہاں پر دیکھا جائے اکلیش شادف کنوز و چنانوی میدان میں کیا لگتا ہے جیت درج کر پائیں گے نہیں دیکھئے کنوز جو سیٹ ہے وہ اکلیش شادف کا یہ کہہ سکتے ہیں سمجھ بادی پارٹی کا گھڑ کہا جاتا ہے ایسے میں اگر کنوز سے اکلیش شادف جیت درج نہیں کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سمجھ بادی پارٹی کو ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے حالانکہ بلکل یہ کہا جا رہا ہے اگر مانے تو کنوز جو سیٹ ہے وہ اکلیش شادف کے خاتے میں ہی جاتی دکھائی دے رہی ہے ہاں دیمپل یادب اس سے چناب ہار گئی تھی لیکن یہ بلکل نہیں کہا جا رہا ہے کہ اکلیش شادف کنوز سیٹ سے چناب ہار گئی دے سکتے ہیں کیونکہ جب کنوز سیٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اکلیش شادف نے جب ملائم جنگ یادب نے استیفہ دیا تھا اس کے بعد جب وہ چناب ہوا تھا تو یہاں سے ہی اکلیش شادف نے راجنیتی کی جو نیب تھی کنوز کی وہ وہاں سے شروع کی تو ایسے میں یہ بلکل کہا جا سکتا ہے کہ کنوز کی سیٹ سمجھا دی پارٹی کے ہی پارٹی کے ہی کھاتے میں جاتی دکھائی دے کنوز بھی کھاتے میں جاتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر اب یہاں پر اب ووٹ پرتیشت کی بات کی جاتا 24 ہے اور 2019 کی تلنا میں پورے پردیش میں بھاجپا کا جو ووٹ پرتیشت تھا اس میں لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ پرتیشت کی بڑھوت رہی لیکن جو ووٹ پرتیشت میں بڑھوتی تھی وہ نو سیٹوں کا گھاٹا لے کر آئی تھی دینیش سے جانیں گے دینیش نو سیٹوں کا گھاٹا انیس میں ہوا چودے کی تلنا میں اب جیزٹ پول آرہے ہیں وہ جو نو گھٹی تھی اس کے بعد بھی ڈیس بائز گھٹاتے دکھا رہے ہیں کیا واقعی میں جیزٹ پول ہیں یا زیٹ پول بن پائیں گے اور کیا راہی مشکل ہیں دیکھیں یہاں پر چناوی رنمیتیاں دیکھی جائے اور لڑائی دیکھی جائے رہتا ہے کیونکہ پانچ لوگ سبح سیٹوں پر پسلے چناو میں جیت درج کی تھی اور اس بار یعنی کننوج سے یہاں پر اکھلیش یادو ڈیمپل یادو آدیت یادو اور دھرمیندری یادو جیت درج کرتے ہیں چاروں سیٹوں پر یہاں تو کہیں نہ کہیں سماجواتی پارٹی اپنا دوزار انیس کا جو ریکورڈ ہے اس کو بچانے میں نہیں صرف کامیاب ہوگی بلکہ ہے کہ مضبوط ووٹ بینک کو اور راہل گاندی پریانکا گاندی نے جس طریقے سے انتیم چنڈ میں یا یوں کہیں کہ دوسرے چنڈ کی مددان کے بعد جو اتر پردیش مددان شروع کیا اس کا کس طریقے سے ان کو پرتفل مل پائے گا دو سیٹے امیٹھی رائیبری اکتے ہیں تو مہتکون ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو سہارنپور کی سیٹ ایک ایسی سیٹ جہاں پر کانگریس پارٹی وننگ فائٹنگ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگرہ کی سیٹ امروحہ آگرہ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس پارٹی مضبوطی کے ساتھ یہاں کہنا کہیں ٹکر دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو انڈیا گھڑ بندر کی یہ دی پریستیتے دیکھے جائے تو کافی یہاں پر انٹریسٹنگ ہے اور جیت کی جو سمبھاؤنہ ہیں وہ اکشتے 2019 سے کہیں ادھیک ہے لیکن مایاوٹی جس طریقے کا جو ان کا یہاں پر جو اپنا view رہا جس طریقے جنہوں نے گھڑ بندر نہیں کیا جس طریقے کے ان کا سوچ ملتا رہی رہنگ جا رہی وہ کہنا کہیں نیراشا کہیں کہیں گھڑ بندر کی پیدا کر سکتی ہیں اور یدی آپ دیکھیں گے کچی نازے نتیجے جس سامنے آئیں گے اُت وقت جو ہار اوجیت کا مارجن یہ دے ہوگا وہ بی ایس پی کے یہاں پر کہنا کہیں ایک اچھے سنکیت دے گا کیونکہ انہوں نے سمجھوازی پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن میں کر کے اترا نقشہ کرنے میں یہاں پر کانیتی آتی تھی ہماری حسنی ہے بسپا نہیں یہاں سپا کانگریس کے ساتھی گھڑ بندھن میں شاہ ملنا ہو کر کے جھٹکا ان کی سپا کانگریس کو دیتی نظر آرہی اب کیا واقعی نہیں جھٹکا یہاں پر مل رہا ہے وہ سپا کانگریس پار انڈیا گرزندن کو رکھے گا یہاں پر آرکی اچھتا پارٹی بادے انڈیا گھڑ بندھائی کھانے اور جو چنوکیا کیا مشکل جس پر دار سے نظر آرہی تھی وہ ایک پرنام ایک مشکل باراکی یہاں پر ملتا ہے تو پچھادی کو کیا برنام آتا ہے اور اس کا پردیش اس کے ایسا باست پردیش دار سے دراج رکھے تو بیٹی رگه رہی رہن